بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام آسوہ ہے اور اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ایک اور بہتی مزے کی اور چٹ پٹی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بڑا چارٹ بنا رہی ہوں بہت زیادہ مزے کی چارٹ بنتی ہے بہت آسان ہے اور اس طرح کی چارٹ اگر آپ ایک دفعہ بنا لیں گے ہر بر آپ اس طرح کی چارٹ بنانا پسند کریں گے ریسپی آپ نے مکمل دیکھنی ہے ریسپی اچھے لگے آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو چلیں مزہ دار سی چارٹ بنانا شروع کرتے ہیں چارٹ بنانے کے لئے یہاں سب سے پہلے میں بیسن کو ایک بال میں چھان کر شامل کروں گی میں تین کب بیسن کا استعمال کر رہی ہوں بیسن کو اچھی طرح سے چھان لیں گے اب اس میں ایک ٹیس فون نمک شامل کریں گے ایک ٹیس فون اس میں سابو زیرہ شامل کریں گے اور کارٹر ٹیس فون کے برابر بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا کھانے والا سوڈا ایٹ کر گے پہلے اس کو ڈرائی مکس کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرتے ہوئے ایک ایسا بیٹر ریڈی کرنا ہے جو کہ نہ زیادہ پتلہ ہونا چاہیے نہ زیادہ گھاڑا ہونا چاہیے بیسن کو ہم نے کافی اچھا بیٹ کرنا ہے جتنا زیادہ ہم اس کو بیٹ کریں گے اتنی زیادہ فلفی پکوڑے یہ بڑے بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اس طرح سے میں کافی اچھا ہے اس کو بیٹ کریں میں نے چار پانچ منٹ تک لگتار اس کو بیٹ کیا تھا اور آپ بیٹر چیک کر سکتے ہیں کنسسٹنسی آپ کی بس یہی رہنی چاہیے بیسن کی اس کو ریسٹ دینا ضروری ہے چار سے پانچ منٹ کیلئے یہاں پر ایک بول میں میں نے پانی لے لیا ہے تھوڑا سا اس میں میں ایک ٹی سپون کے برابر نمک شامل کروں گی اس کو مکس کر کے رکھیں گے یہ پانی میں نے پکوڑوں کیلئے لیا ہے جیسی میں پکوڑے فرائے کر کے نکالوں گی اس پانی میں میں نے ڈیپ کرنے ہیں پکوڑوں کو پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو کر رکھنا ضروری ہے اب یہاں پر میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے ہلکی آج پر پانچ سے سات منٹ گزر چکے ہیں بیسن کو بھی رسٹ دیتے ہوئے تو پکوڑے اس میں بنا کر شامل کریں گے شیپ میٹر نہیں کرتی ہے آپ کسی بھی شیپ کے بنا لیں چھوٹے یا بڑے بھی بنا سکتے ہیں اور چونکہ ہم نے اس میں سوڈا شامل کیا ہے تو کافی اچھے پھول جاتے ہیں اور یہاں دیکھیں اس کے اوپر بابلز بن رہے ہیں پکوڑ بیسن کے اوپر تو ہم نے بیسن کو کافی اچھا بیٹ کیا ہے اب جیسی اس کی ایک سائٹ پکنا شروع ہوگی اس کو ٹرن کریں گے اور کافی اچھا کلر لے کر آج جائیں گے کافی اچھا انکام فرائی کر لیں گے پکوڑے اس کا کافی اچھے فرائی ہو چکے ہیں انہیں ہم یہاں سے نکالیں گے اور فوراں سے ہم ان کو پانی میں ڈیپ کریں گے جو پانی ہم نے بنا کر رکھا ہے نمک ڈالنے کی وجہ سے یہ پکوڑے جو ہیں ان کا جو اپنا نمک ہے وہ پھیکا نہیں پڑتا ہے تھوڑا سا نمک ڈالنا ضروری ہوتا ہے پانی میں فوراں سے نکالیں گے یہاں سے پانی میں ڈیپ کریں گے اور پانی میں ہم نے ایک سا دو منٹ کیلئے ڈیپ کرنا ہے زیادہ نہیں ڈیپ کریں گے باگی کے پکوڑے بھی ہم اس طرح سے نکالتے رہیں گے اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو پانی میں ڈیپ کریں گے تمام پکوڑے میں نے پانی میں ڈیپ کرنے کے بعد نکال کر رکھ لیا ہیں ایک پلیٹ میں یہ لاسٹ پیچ ہے جو میں آپ کے سامنے پانی میں ڈیپ کر رہی ہوں چمچ سے ان کو اوپر نیچے کریں گے تاکہ پانی اچھے طرح سے یہ ایبزورف کر لیں ابھی ایک سے دو منٹ گزریں آپ دیکھیں ہیوی ہو گئے ہیں کافی زیادہ اور کافی زیادہ انہیں نے پانی ایبزورف کر لیا ہے ان کو میں نے نیچوڑا نہیں ہے ہم ان کو یہاں سے نکالیں گے اور پلیٹ میں رکھتے چلے جائیں گے یہاں تمام پکوڑے میں نے پانی سے نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلہ تھوڑا سا لائٹ ہو گیا ہے اور کافی زیادہ یہ ہیوی ہو چکے ہیں اب ہم اس کی اسمبلنگ کرنی ہے مگر اس سے پہلے ہم نے اس کے لئے دہی کو تیار کر کے رکھنا ہے تین پاؤں دہی ہے یہاں میرے پاس اس کو میں کافی اچھا بیٹ کر لوں گی یہ دہی اس وقت بہت گاڑا ہے ہم بعد میں اس پہ پانی شامل کریں گے ابھی میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے شامل کریں گے ایک ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس میں زیرہ پاؤڈر شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ شامل کریں گے پہلے ان مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے اب اس میں دو عدد درمیانے سائز کی پیاس کو چاپ کر کے شامل کر رہی ہوں ٹیمارٹر بھی اس میں چاپ کر کے شامل کریں گے دو درمیانے سائز کی لے لیجئے گا یا پھر ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر لے لیجئے گا اس کے علاوہ ہم ابلے والو شامل کریں گے یہ بھی میں نے باری کاٹ کر شامل کیا ہے یعنی پہلے میں نے ان کو کاٹ لیا تھا اس کے بعد بائل کیا ہے اس طرح سے یہ جلدی بائل ہو جاتے ہیں یہ دو عدد والو تھے اس کے علاوہ تھوڑے سی ہری اور تھوڑے سی لال مرچے شامل کریں گے یعنی وہ مرچے جو کہ لال ہو جاتی ہیں دونوں کالرز میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہیں تھوڑا سا پودینہ شامل کریں گے اس میں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کر دیں گے اور ان تمام چندوں کو ہم کافی اچھا مکس کر لیں گے چٹ پٹی اور مزدار سی چٹ کی یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو کارلی لائک بٹن پریس کرنا مد بھولیے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چٹ کو میں مکس کر رہی ہوں اور کافی زیادہ ٹھیک ہے اس کو پتلا کرنے کے لئے پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں مگر میں اس میں وہ والا پانی استعمال کروں گے جس میں میں نے پکوڑوں کو بھی گوکا رکھا تھا کافی زیادہ فلیور فول پانی ہے اس پانی میں تھوڑا بھوچے نمک ہے اس کی وجہ سے دہی کا نمک تیز نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے دہی میں ایک ٹیسپونی شامل کیا تھا تھوڑا سا پانی میں ابھی شامل کر رہی ہوں مکس کر کے دیکھوں گی اگر کم رہے گا تو مزید تھوڑا سا پانی شامل کر کے بیٹر کنسسٹنسی بنا لیں گے تمام چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں تو اب ایک بڑی سی پلیٹ میں ہم ان پکوڑوں کو ارینج کر کے رکھیں گے اب اوپر سے اس کے اوپر دہی کو پھیلا کر شامل کریں گے تمام پکوڑوں کے اوپر پکوڑوں نے بھی پانی ایبزارف کیا ہے دہی میں بھی تھوڑا بہت پانی ہے مزید پانی دہی کا ایبزارف کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یقین جانے یہ بہت زیادہ چٹ پیٹریو ملدار چارٹ بن کر تیار ہوئی تھی تھوڑا سے اس کو ہر دھنیا کے ساتھ گارنش کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت اور کافی مزید کی یہ چارٹ بن کر تیار ہوئی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ پسند آئے گی ریسپی اچھے لگے لائک ضرور کیجئے گا کومیٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ نیکس مزیدار سے ریسپی کے ساتھ دوبارہ آؤں گی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ